ناظرین آسلام علیکم آج پچیس جولائی اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذبان شکیلہ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے پاک فوج میں تقسیم کرنے کے عمل میں ناکامی کے بعد اب ججوں میں تقسیم کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں فنڈز دل کھول کر جمع کر لی ہیں یہ فنڈز ان ججوں کو دیے جائیں گے ججوں کے اہل خانہ کو بیرون ممالک منتقل کیا جائے گا انہیں وہاں سیٹل کرانے کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے انہوں نے باقیدہ جو سابق چیف جسے صاحب پاکستان تھے عمر عطا بندیال یا ساکر بن سال انہیں سب کی انہوں نے خدمات حاصل کر لی ہیں جو ان ججوں سے رابطہ کریں گے اور بیرون ممالک پی ٹی آئی کا جو رہنے ماں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کی کوارڈینیشن کرائیں گے اور پھر ان ججوں کو پرکشش پیشکش کی جائے گی تاکہ وہ اپنی اہل خانہ کو اپنے بچوں کو بیرون ممالک سیٹ کر سکیں اور یہاں پر وہ جج ایسے تماشے کریں جسے پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ ملے پی ٹی آئی کی جتنے بھی کیس ہیں ان میں فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہوں اور یہ سارا کچھ انہوں نے پورا منصوبہ تیار کر لیا ہے اس سے پہلے جنرل فیض حمید کے ذریعے تمام جو آلہ فوج افسرانے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جب انہیں بتایا گیا جب کہ جنرل فیض حمید کو ہی اپنے ان ساتھیوں نے بتایا کہ جب آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ اور یہاں پر تھوڑی سی بگر کسی نے چارا کی دکھائی تو وہ نوکری سے ہاتھ دو کے بیٹھے گا کوڈ مارشل اس کا ہو سکتا ہے لہٰذا ایسے ڈسیپلن ادارے میں کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ حاضر فوج افسران جا کر امران کی حمایت کرے جبکہ امران پر سب سے بڑا سنگین الزام جو ہے وہ نو مائک ہے جب جی ایچ کو اور کور کمنڈوں پر گھروں پر حملی کیا تھا ایسے ماحول میں فوج افسران کیوں امران خان کی حمایت کریں گے کیوں اس کی فیور کریں گے اور جو ہے وہ ایک تاثر دیں گے کہ فوج کے اندر بھی دو گروپ ہیں لہٰذا اس طرح کی جو چیز تھی جنرل فیض حمیدیا دیگر جتنے بھی امران خان کے حامی تھے وہ سارے اس معاملے میں ناکام ہو گئے اس ناکام کے بعد اب امران خان نے جو ہے وہ اپنے پارٹی رہنما کو ہدایت کی ہے کہ وہ ججوں کو تقسیم کریں تاکہ اہم فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور پی ٹی آئی پھر ایک جو ہے وہ ایک ایک منطبع پھر جو ان کا شیخ چلی کا خواب ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس کے لیے یہی جج راہ مار کر سکیں ماضی میں جو ہے وہ مخدم جاوید حشمی کو خود امران خان نے کہا تھا کہ ہم اقتدار میں ہوں گے تو مخدم جاوید حشمی بڑے تاجب سے بولا کہ اکثر ہے تو نواز شریف کے پاس ہے انہیں کل سب چیز ہوگی لیکن جج نواز شریف کو ناہل کرا دیں گے پھر الیکشن ہوگی الیکشن میں سارا نتیجہ اسٹیبلشمنٹ بنا کے پی ٹی آئی کو دے گی اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا اور پھر اسی طرح جج بھی پی ٹی آئی کے راہ میں کوئی رکاوی نہیں ڈالیں گے اور پھر پی ٹی آئی حکومت میں آ جا گیا اور پھر جاوید حشمی نے تو پائٹی چھوڑ دی تھی لیکن انہوں نے یہ انکشاف کر دیا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس انکشاف کے بعد بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹی اور اس پورے منصوبے پر عمل درامت کیا جس کے نتیجے میں بدکسنتی سے عمران خان اس ملک کے وزیر ادم بن گا سامنے پھر اس وقت جنرل استعمال ہوئے تھے اب جج استعمال ہوں گے اور ایک مدبعہ پھر جو ملک جو کچھ باقی بچا ہے اس کو عمران خان تباہ کرنے کے لیے اب تیاری کر چکے ہم آپ چاہتے ہیں پھر گزارش کرتے ہیں پھر لیکن کی بٹن کو پھر اسکر آمن کی آنکو سبسکرائب کرنا تاکہ سب سے پھر آپ خبر برسکر شکریہ